اسلام علیکم میں ہوں انیلا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے ویلوگ کے سینل پر ایسے ہی میرا مند کیا کہ میں بھی اپنی زندگی کے کچھ آسپیکٹس آپ سے شیئر کروں دکھا تو میں آپ کو سٹیشنری رہی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو اس ویلوگ میں انٹریڈیوز کروانے کی کوشش کروں گے میں ایک ریشن کی حیثیت سے جاپ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میرا گھر بھی ہے اور جہاں پہ میں وائس آور کروں گی میرے بیک راؤنٹ کے اوپر آپ کو تیندے پانڈے ویچنے والوں کی بھی آواز آئے گی آپ کو یہاں پہ کتوں کے بھونکنے کے بھی آواز آئے گی گلی محلوں میں کھیلنے والے بچوں کی بھی آواز آئے گی اور میرے اپنے گھر میں کبھی آپ کو جھاڑو سے کوچا کوچی کی آواز بھی آئے گی اور کچھن سے ماں بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے اس کے آواز بھی آئے گی بھائی میں کوئی سیپریٹ جگہ پہ جا کے وائس آور کر نہیں سکتی ہوں بہت مجبور ہوں فیلحال مجبوری اس سنس میں کہ فیلحال بھی میں گدہ اوپر اوڑ کر اپنی آواز ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور مستقل دو گھنٹوں سے ٹرائے کر رہی ہوں کہ کسی طریقے سے میں اپنی آواز ریکارڈ کر سکوں اینیویز یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ مجھے سکول میں سٹیشنری کیا ملی ہے تو یہ دیکھئے جتنے گلیوز پر پتہ سارے اٹھا کے لے آئیوں کیا تھیم تھی میری کلاس روم کی وہ میں آپ کو اپنے نیکسٹ ویلوگز میں دکھا دی جلی جاؤں گی اور کیا کچھ مجھے ملا وہ تو آپ دیکھی جگے ہیں یہاں پہ ابھی میری تسلی نہیں ہوئی میں دوبارہ سے جا کے باکس کے اندر جھانک رہی ہوں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے دے دو بار بار میں مانگنے کہ آنے نہیں والی اور سب سے مین چیز تھی یہ ریڈ کلر کا پین یہ ویلوگ میں نے منایا تھا سکول میں بچوں کے آنے سے پہلے جب ان لائن پلاسیز چل رہی تھیں تو ریڈ پین تو بہت ضروری ہوتا ہے میں نے کہا چلے یہ چل جائے کسی طریقے سے لیکن یہ پورے کا پورا باکس میں آپ کو دکھا رہی ہوں انکل نے دے دیا پورے کا پورا برائے اب یہ ہوگا ایکسچینج اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کارٹ بورڈز ہیں گلیز شیٹس ہیں اور میری تو گریڈینس کی انتہا نہیں ہے میرا تو دل چاہتا ہے سب کچھ اٹھا کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیکوریشن کر ڈالوں اینیویز دوسری ٹیچرز پھر کس کھاتے میں چاہیں گی اگر سارا میں استعمال کر لوں گی پھر باری آگئی جی کہ کچھ کھا لیا جائے میس انیلا آپ بھاگم بھاگی میں لگی ہوئی ہیں آجیں بریانی کھا لیتے ہیں اب بریانی کھاتے ہوئے یہاں پہ آپ کو دکھے گا سینٹائزر اور دکھانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس سینٹائزر موجود ہے بھائی اب یہاں پہ میس حفظہ ہیں یہ ہماری بڑی اچھی سی ٹیچر یہ مجھے سکھا رہی تھی کہ بچوں کو پڑھایا کیسے جاتا ہے اب دیکھئے گا یہ کس طریقے سے مجھے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں میس انیلا آپ بہت ڈیش ہیں اب ڈیش کی اندر تو کچھ بھی فیل کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں بھائی سائن بھی کر دیا پروف بھی دے دیا اب انہوں نے بلینک پہ چھوڑ دیا تھا مجھے اور میں نے کہا میس آپ خود ہی فیل کر لیں مجھے نہیں پتا تھوڑی دیر بعد میں واپس آئی تو کہتی ہیں یہ پین نہیں چل رہا چلو میں پھر انہوں نے بلو کلر کے پین سے کروں گی میں نے کہا کر لو بھائی تو یہاں پہ دیکھیں اچھی لکھ دیا شکر ہے اچھی لکھا ہے کچھ اور نہیں لکھ دیا اور میں نے اس کی ویڈیو بنا کے اپنے پاس سیف کر لی ہے تب تک یہ ہماری ٹیچر بریانی کھل کے بیٹھ چکی تھی وہ دیکھیں سانیٹائزر جس کے میں بات کر رہی ہوں ایوری ٹائم یہ بوٹل فیل اپ رہتی ہے یہ اور بات ہے میں بڑی ڈھیٹ ہوں میں نے سانیٹائزر نہیں استعمال کرنا ہوتا میں سوپ سے ہینڈ واش کر کے آ جاتی ہوں یہ میری ٹیچر نے لگا دیا تھا میرے ہاتھوں کے اوپر اس کا فوراں بعد میں ہاتھ دھونے گئی ہوں کیونکہ بعض سانیٹائزر کی سمیلی بڑی جیپسی ہوتی ہے ان کی تعریفوں کے زلسلے ختم نہیں ہو رہے ایموجی منابنہ آکے دکھا رہی ہیں مجھے یہ دیکھو جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اتنے سارے دل دے لے کا اب چلتے ہیں آگے یہاں سے ہٹ کے کیونکہ یہ فلن در بلینک جو نہ بہت لمبی ہو گئی ہے یہاں پہ سب ملکے بریانی کھا رہے تھے اور میں ٹٹکے پہ گئی ساں آلو آلو ہے میرے فیوریٹ اور بریانی زیادہ کھائی نہیں جاتے ہیں مجھ سے ایک یا دو سپون لے کر اس کو کر دیتے ہیں ہم ختم کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کی بنیوی روٹی سالن روٹی پر فوکس کیا جائے ابھی آپ کو پتہ چلے گا ایسا کیوں ہے کیونکہ میں پڑھاتی ہوں سائنس یہ دیکھیں میری باسکٹ ہے پھر میں نے سوچا دو چار دن بار بچے واپس آنے والے ہیں تو نیومبر میں جو کلاسیز جو ہم بچے ریگلر سکول آ رہے تھے اون لائن کلاسیز پر چلے گئے تھے تو باسکٹ ایسٹیز رہ گئی تھی تو اسے کلین اپ کر لو بھائی اس میں سے یہ سارا پرانا مال مطا اٹھا کے میں پھیک رہی ہوں باہر اور دیکھ رہی ہوں کونسی چیزیں نیسیسری ہیں ان کو میں رکھوں گے اپنے پاس اور جو مجھے نئی چیزیں اللہوٹ ہی نا وہ دیکھیں پڑی ہوئی ہیں بورڈ مارکر اور گلو اور مارکرز وہ سارے کے سارے میں نے باسکٹ میں آرینج کرنے ہیں یہ باسکٹ میں نے خود مینج کروائی ہے مجھے بڑی دکت ہوتی کلاس جو کلاس موف کرتے ہوئے ایک ایک چیز پلانر اٹھاؤ لے کے جاؤ لے کے ہاؤ ایک کلاس دوسری کلاس میں موف کرنا ہے الینہ مورننگ سکول جاتی ہوں اپنا ٹائم ٹیبل کے حساب سے سارے بکس اس میں میں مینج کر لیتی ہوں اور جو جو ایکٹیویٹی کرانی ہوتی ہے ایک فائل میں رکھی ہوتی ہیں میں نے اب پورا دن چل سو چل چل سو چل چلتا رہتا ہے بیسیکل ہی میں پنجابی ہوں آپ کو میرے ویلوگز میں تھوڑی بہت پنجابی پھی سننے کو ملے گی تھوڑی بہت کیا انیوا ملے گی اے ویکھو میں کری جانی صفائی اب جو مین چیزیں ہیں وہ تو میں رکھی جا رہی ہوں اس کے اندر اور روز اس بچارے کو میں اتنے پیار سے ترتیب دیتی ہوں اور روز یہ دی حالت ہیں جو وگڑی ہندی ہے جیسے چھوٹے بچے نہیں باہر بیڑا گھرک کر کے آتے اپنے ڈریسز کا اور مائل لگاتی ہیں چھتر اب مجھے کون چھتر لگائے گا یہاں کوئی بھی نہیں لگا سکتا اینیویز یہ تمام کی تمام چیزیں کلر پینسلز میں منٹین کر رہی ہوں اچھا میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ سائنس میں پڑھاتی ہوں لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دوں میں جونئرز کو پڑھاتی ہوں کلاس ٹو کے بچے بڑے نوٹی ہیں ان کو لے کے چلنا میرے سمجھیں امتحان ہے شدید امتحان ہے میرا ان کے لئے میں نے یہ کلر پینسل رکھی ہوتی پینسل میں آج ہم پینسل بھولا ہے میں سام آج ریزر بھولا ہے ان کے لئے میں نے رکھی ہوتی بیٹا پڑھنا آتا ہے پھر بھی ہے تو سا اور یہاں دیکھیں یہ تمام پکٹرز میں آپ کو دکھا رہی ہوں جب آن لائن کلاسل رہی تھی ان کے پرینٹ آؤٹ نکال کے میں نے کچھ ویڈیوز بنا کے بھی بھیجی ہیں بچوں کو اور کچھ میں جب زوم پر پڑھاتی تھی تو ویڈیو شیئر کرتی تھی یعنی اس پر فیس بھی شو کیا جاتا ہے پڑھانے سے پہلے میں پہلے پوری پلاننگ کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ میں پڑھان دی کہنے جاؤں دو طرح کی بکس ہوتی ہیں ایک تھیوری ایک پریکٹیکل پریکٹیکل میں یہ بکشیٹس ہوتی ہیں اور تھیوری کے اندر چپٹر ہوتا ہے یہ تب کی کہانیاں ہیں جب ہم لے رہے تھے آن لائن کلاسل تو اس کی میں پرپریشن کر رہی تھی اپنی کچھ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی اگر منو اللہ ہو گیا اس کو کیمرہ یوز کرنا اتر وائز آج کل تو فرصت ہی نہیں ہے ابھی بھی میری گریڈیناس کم نہیں ہویا دوبارہ پلٹ کیا ہوں لیکن تب تک یہ سارا میننج ہو چکا تھا and I got my all things تو یہ ہے آج کے ویلوگ کے لیے ملوں گے میں آپ کو نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ